سندہ سمدی تلات سن شرد جیلے نام میمن سندہ سمدی میں اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سندہ سمدی کا اجلاس اس پر جاری ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج وزیر اعلی سن کی جانب سے نگرہ وزیر اعلی کے لیے نام کی سمدی جو ہے وہ گورنر سن کو بھیجوائی جائے گی اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی رکسوں میں جاتے ہوں گے اپنے بس اپنے حلقوں میں اور شاید ان کا ذائم کسی اور قسمت ہو گا لیکن یہ پیپلز پارٹی کے نمائن تھے ان کے انہوں نے باقید ہے پانچ سال وہ خدمت کرتے عوام کی تب ہی آج بھی اگر ہم انشاءاللہ کل الیکشن میں جائیں گے تو ہمارے سر جو خدا نہ خدا جھکے گے نہیں ہوں گے ہم شرمندہ ہو کے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے خدمت کی ہے تو اس خدمت کے نتیجے میں ہم عوام کے پاس پھر دوبارہ جائیں گے پھر وہ عوام کی مرضی ہے کہ اگر عوام نے وہ ہماری خدمت کو قبول کیا تو عوام دوبارہ ووٹ دے گی اور جو ہم نے خدمت کی ہے وہ چھوٹی خ پروجیکٹ سر ہر انسان نوکری کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے وہ اس کی سب سے بلی پرائیٹ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی صحت انسان کی سب سے بڑے میں بڑی جو جو نعمت ہے وہ صحت ہے اگر کہ میں جان ہے تو جہان ہے اور صحت کے شعبے میں جو پاکستان پیپوس پارٹی نے سندھ میں کیا ہے میں حلفیا کہتا ہوں میں قسم کھا کے کریے تحاروں اور میں چیلنجنگ کہتا ہوں پورے پاکستانوں مجھے کوئی ایک ایسا صوبہ بتائیں جس میں ہی سکٹر میں تک کام ہوا کوئی ایک سکٹر ہوتا تھے سر میں بھی اپنے حلقے میں صبح کو چار سارے چار بجے سے مجھے دل کر دورہ پڑا ہارٹ اٹک ہوا میں بات پہلے بھی کہ چکا ہوں جب ہارٹ اٹک ہوا صبح کے سارے چار پانچ بجے سے مجھے پتہ نہیں تھا یہ ہارٹ اٹک بھی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن جب میں بھاگا مجھے اپنے ہوش بھی نہیں تھا انفیکٹ لوگ لگے گئے گئے ہیں مجھے ہیدر آباد کی نائی سی ویڈیوم لکے گئے ہیں اور اس ن پیشنٹ سے لے ہیں اور اللہ تعالی نے بچا ہے اللہ تعالی کی مہربالی بچا ہے اللہ کی ذات ہے لیکن بچا اس کے بعد اگر میں کسی کا احسان من دوں تو میں انہائی سی ویڈی کرسند حکومت کا احسان من دوں اور جب میں تب گیا تھا تو یہ مجھے اتنا ہالکہ یاد ہے ہوش تھوڑا بہت تھا تو ایک پیشنٹ اندر بیٹھا ہو اس کو نکالیں گے اسے آپ کو سجی کریں گے پھر آپ کو اندر لے کے جائیں گے کیوں لگی ہوئی تھی تو مجھے مجھ سے پہلے بھی پیشنٹ تھے مجھ سے بعد میں بھی پیشنٹ تھے تو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد لوگوں اگر یہ مفت میں یہ طبیعی سہولت مل ہوئی ہے تو یہ الحمدللہ پاکستان پیپلس پارٹی کی سن حکومت کی مہربانی ہے اسی طریقے سے میں ایک ایک ہسپٹل دوبارہ نہیں گناہوں کا ٹائم بہت محدود آگے چیز مسئل صاحب نے بات کرنی ہے ہماری بین لیڈر آف دی اپس جن صاحبہ نے بات کرنی ہے لیکن اس طرح آپ دیکھیں اس کے سر لیور ٹرانسپرانٹ لنگس ٹرانسپرانٹ سائبر نائف انفیکشن ڈیگز ہسپٹل بچوں کی ہسپٹل ایسا یو ٹی ابھی شہمین بلال بٹو زہزہ صاحب سکھر گئے دو دن پہلے اگر آپ وہ ہسپٹل میں تو کہتا ہوں کہ چلیں حکومت نہیں بھی رہی اسمبلی نہیں بھی رہی آپ تمام لوگوں کو دعوتیں سارے ممبران کو وہ ہسپٹل کا دیکھ کیا ہے آپ سکھر کا آئی بی اے دیکھ کیا ہے سکھر کے ایسا یو ٹی دیکھ کیا ہے سکھر کی چلیٹر ہسپٹل دیکھ کر آئے آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ سکھر میں بیٹھ رہے ہیں یا پاکستان میں بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ اتنا صاف سکھری چیزیں اور سٹیٹ آف دی آر جس طرح چیزیں بنائی ہیں جس طرح یونیورسٹی کا وہاں جال بچھایا گیا مطلب یہی یہی ہیں بنیادی چیزیں جو لوگ مانگتے ہیں لوگ ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ صرف لوگوں نے جو ہے صرف آپ کو ووٹ دے جاؤں پر وہ لوگ بھی بے فطر آپ بھی بے فطر نہیں یہی بنیادی چیزیں چیزیں ہیں جو کہ لوگ ہم سے مانگتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے جتنی چیزیں گنا رہا ہوں یہاں پر کسی بحثان نہیں ہے یہ ہمارا فرض تھا اور الحمدللہ یہ فرض ہوئے پاکستان کے ہر اسمبلی پر ہے ہر حکومت پر ہے ہر پارٹی پر لیکن اس کو کوئی پورا کر رہا تو الحمدللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پورا کر رہی ہے سر انہی دو میں جو ایک اور بہت بڑی مہگا چیزیں ہم تو یاد نہیں کرتے پیپلز پارٹی میں ایک کمزوری ہمیشہ رہی ہے اس کو میں بھی مانتا ہوں کہ میں بھی پیپلز پارٹی کا انفرمیشن میں سوڑ رہا ہوں ہم گنواتے نہیں ہیں ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کیوں ہم نہیں بتاتے ہمارے لیڈرشپ کہتے ہیں بھائی کیوں کہ یہ ہمارا فرض ہے تم گھرے گھرے کیوں گنواتے ہو کہ ہم کے ساتھ لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ہم آپ کے لئے کر کیا رہے ہیں صاحب تھرکول مجھے بتائیں کسی نے تھرکول آپ میں سے کتنے دوست گئے ہیں رضاق رحموں صاحب تو وہاں سے دائم میں پتا ہے باقی کتنے دوست گئے ہیں آپ ودین سے تھرکا کر سہلے ہیں مٹھی آلے روڈ پر ہمارے ارباب صاحب بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا صاحب کیا وہاں کے روڈ ہیں کیا سڑکیں ہیں کیا وہاں پر تھرکا کورہ نکل آئے ہیں اربو روپے صندوق میں وہاں پر خرچ کیا اربو روپے انتصال سکتر میں میں ایک سوال پجھتا ہوں سی این صاحب سے ایک ڈائریک صندوق میں کیا فائدہ ہے اس سے وہ جو فائدہ وہ پاکستان کو فائدہ ہے اور کیونکہ پاکستان ہمارا ہے تو اس لئے ہم سب کا فائدہ ہے ورنہ آگا ہوا اگر بجلی نکل رہے ہیں وہ نیشنل گریٹ میں نکل رہی ہے وہ نہیں کہ بجلی صندوق کے لوگوں کو مل رہی ہے وہ دائریک نیشنل گریٹ میں جا رہی ہے وہ اربو روپے خرچ کیے پاکستان پیپلز پاڑی نے سید قائم علی صاحب نے یہ جب چیز رہی ہے یہ پروجیکٹ سٹارڈوا دیکھنے یہ ویجن تھا میری قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا پھر اس کو محترم آسف علی زہداری صاحب نے اس پروجیر بھٹو صاحب کو آگے لے کر چلی دیکھنے میری ویجن ہے یہی لیڈر ہیں جن کے ویجن ہوتا ہے جس طرح میرے قائد شہید زفقالی بھٹو صاحب کا ویجن تھا کہ پاکستان کے آگے باتا نہیں کیا حالات ہو تو پاکستان کے لیے ایک ایٹمی طاقت بنا دے کہ کوئی ملک مہلی آنکھ پاکستان پر لگا سکے تو الحمدللہ وہ جو ان کا خواب تھا وہ آج پتا چلنا کہ ہم لوگوں کو خدا نہ خواستا ہم پر لوگوں کی کتنی بری نظریں تھی لیکن وہ ویجن تھا اسی طریقے تھے محترم آب بینظیر بھٹو شہید تھا اور محترم آسف علی صاحب کے وہ ویجن تھا تھرکول جو آج تھر سے کولا نکل اور ساری سٹیڈی کہہ رہی ہے آپ کو آپ جتنے بھی بجلی بنا دے کے ریسورسز آپ بنا دے اب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جو کوئلے سے بجلی بنتی وہ سستی بھی ہے وہ سب کے لیے کارمت بھی ہے تو یہ سارے کارمت میں الحمدلہ پاکستان پیپلس پارٹی نے کی ہے سر بہت سارے ہر فیڈل میں انرجی سیکٹر میں بہت عدد کام ہوا ہے آپ کے جو لان آٹرم میں تھا ہمیں وہ دیبیٹ میں ہی جاؤں گا کہ لان آٹرم میں کس طرح آپ خود شکار پورتے رہنے والے ہیں کس طرح کونوائز کے ذریعے لوگ آتے جاتے ہیں پرافک میں آشر تھا کیا حالات تھے بھی سٹریٹ کے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت بڑی امپروومنٹ ہوئی ہے ایک سے میرے پاس چھوٹا تھا ایک مہتما پارٹی نے دیا پارٹی کی مہربانی چیز مسئل صاحب کی مہربانی ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ وہ الحمدللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آج الحمدللہ پبلک خود مان رہی ہے ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہمارے مان رہے ہیں سب دوستوں نے ہر پرسینار میں بتعریف کی ہے اسی طرح سے سن گورنمنٹ نے اپنے ہر محکمے میں جہاں جہاں وہ بہتری کی گنجاشتی سن حکومت میں بڑھ چرکر کی ہے ہماری سرسل چھوٹی دیکھ ریپینسٹ ہوگی کہ اب مزید نفرتوں کی ساتھت کو ختم کیا جائے چیئرمن پاکستان پیپلس پارٹی مطرم بلاول بٹو زداری صاحب نے کراچی کے بلدات کے الیکشن میں ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم سب کا کراچی اور اب چیئرمن بلاول بٹو زداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان تو جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں جتنی بھی شاسی جماعتیں ہیں لائی جگرے کو اب چھوڑنا پڑے گا اور ملکے اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی کامیابی کے لیے جو اتنا بے آپ کے پاس چیلنج ہے ان کے لیے سب پولٹیکل پارٹیز میں مل کر جگو جائد کرنی ہوگی کیونکہ میرے پاس ہم الیکشن ہوتے ہیں ہم الیکشن لڑتے ہیں سعاست لڑتے نہیں ہیں سعاست کرتے ہیں انفورچنیٹ ہے ہمارے پاس جو کلچر ہوا ہے کہ ہم نے پانچ سال عمران خان کے رہے وہ پانچ سال ہم لڑتے ہی رہے جو اسمبلی کا ماغل تھا جو اسمبلی کے باہر ماغل تھا صرف لڑائی میں گزرتے رہے لڑائی صرف آپ کی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کانٹیس ہوتی ہے پولٹیکس کا بھی کانٹیس نہیں کی جاتی ہے پولٹیکس کی جاتی ہے تو ہم آگے جسرا بھی ہماری بہن آئی ہے رانہ انسار صاحب سب دوسرے کا مرپیٹ نہیں کہوں گا کہ یہ پہلے آتی تو اور بہتر ماغل ہوتا ابھی بھی سر جو ممبران پی ٹی آئی کے جو لڑائی جگڑے میں بڑے ایکٹیو رہے ابھی اپسکونڈر بھی ہیں میں دل سے میری دل سے ان کے لئے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے سمجھ دے اور کسی کے لئے پسٹل ونڈکٹیب نہیں ہے ونڈکٹیب نہیں ہے کہ ہم خدا رخواستہ ان کے لئے بڑا سوچتے ہو اللہ کہہ وہ بھی جہاں پہ خوش ہو چیف مزر صاحب نے ان کے لئے کہا کہ جب بھی وہ آئیں اسمبلی میں ان کو کچھ نہیں کہا جائے انہوں نے گارنٹیز چیف مزر صاحب نے اس روح پر بٹھ کے دی نہیں کی صرف دو چیزیں ہیں جو سب سے بڑی میں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی نے جو کیے جو کارنا میں صرف سب سے پہلا تھا کوویڈ کا کوویڈ میں آفت تھی آفت ہمارے اپنے ممبر اس اسمبلی کے چار ممبر جو ہے وہ کوویڈ کی میں سے انتقال کر گئے ہمارے اپنے ممبر ہمارے اپنے بھائی اس کوویڈ کی جیسے اس میں جس طرح سندھ حکومت نے خصوص طور پر چیف مزر صاحب نے ایک پیر پر کھڑے ہوکے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کوویڈ میں کام کیا اس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی دوسرے امبر میں صاحب جو ابھی سہلاب کی صورتحال ہوئی اس سہلاب میں جس طرح چیمن بلاول بٹو زداری صاحب سیزر دعاصل علی زداری صاحب محترمہ فریال طالپر صاحب چیف مزر صاحب پوری ٹیم جس طریقے سے اونرشپ لے کے ایک ایک دسٹکٹ کو ایک ایک تحصیل پہ جس طریقے سے لوگوں کو اس سہلاب کی حالات میں جب لوگوں کی لکڑیاں گیلی تھی لوگوں کے پاس ماچیس چلانے کے لئے نہیں تھا ککڈ فوڈ پہنچایا گیا پھر راشن پہنچایا گیا پھر ٹینچ دوائیں ہر چیز جس سے پہنچائی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی خدمت کی مثال بھی دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی اور ابھی اکیس لاکھ لوگوں کو جس طرح گھر بنائے کے دی جارے ہیں وہ پوری دنیا کی تاریخ میں ساتھ میں مثال نہیں ہے دوسر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت پاکستان پیپلس پارٹی نے کی ہے اور ان میں جتنی بھی خدمتیں پیپلس پارٹی نے کی ہے وہ کوئی بھی ووٹوں کے لئے نہیں کیے کووٹ کا جب حالات ہے تب یہ نہیں دکھا گیا کہ یہ الیکشن سر پہ ہے الیکشن میں بہت ٹائم تھا لیکن اپنے لوگوں کے لئے اس عوام کے لئے کیے الحمدللہ وہ عوام کے لئے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے پیپلس پارٹی کا پہلے دل سے نظریہ آئیے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں اقتدار میں آنے کا ہمارا واحد رستہ ہے وہ ہے عوام کا رستہ تو الحمدللہ پہلے بھی خدمت کی ہے ابھی کہیں گے اگر اس پچھلے پانچ سال میں میری ذات سے کسی کو کوئی دل آزاری ہوئی ہوئی تو میں اس کے لئے معذر سوا ہوں آپ سب کو بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ پاس ناؤ رانہ انسار صاحبہ لیڈر آف دی آپوزیشن سنس امیلی کا اجلاس اس پر جاری ہے وزیر تلاتسن چرچی لینام میمت وقت دارے خیال کر رہے تھے شامل کریں گے نیوز